بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آج ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد سب سے پہلے تو میں مبارک بات بیش کرتا ہوں مسلم یوت الائنس کو جنہوں نے ایک وہ محفل سجائی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ سب سے بہترین محفل ہے جہاں پر ایمان اور یقین کی بات ہوئی ہے یہ وہ محفل ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں ان کی عزت کو لے کے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنا کردار اس کے اندر پلے کریں رول پلے کریں ہم اپنا سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے اللہ تعالی ہمارا یہاں پر بیٹھنا عبادت میں شامل کریں بہترین عبادت ہے بہترین محفل ہے ایمان اور یقین کی سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں دیکھیں بہت ساری تقریریں چلتی ہیں بہت سارے سمینارز ہوتے ہیں بہت ساری مختلف لوگ اپنے اپنا اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں ہم دنیا میں آئے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اطاعت کرنے ہیں نہیں کوئی معابود اللہ کے سوا محمد اللہ کے رسول ہیں تو ہم جب یہ بات کا اقرار کرتے ہیں اقرار بندگی ہم کرتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ہم اس کا اظہار نہیں کر پاتے ہیں اپنی دنیا محمد عربی وہ ذات ہیں ان کی شان میں کوئی گستاخی کرنے کی مجال کری نہیں سکتا وہ دنیا آخرت میں ذریل و خوار ہوگا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی یا سوچا اللہ کے محبوب ہیں ان کے لئے اللہ تعالی نے دنیا سجائی ہے کائنات سجائی ہے ہمارا کردار کیا ہے مختصرا میں چاہوں گا اپنا پیغامہ آپ کو پہنچانا کہ ہم اس گستاخی کو کیسے روک سکتے ہیں دیکھیں ہم اس گستاخی کو صرف ایسے روک سکتے ہیں کہ میں اور آپ اپنے اندر دین زندہ دیں ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے ہم ادھر ادھر لوگوں کی طرف جاتے ہیں ہم رسوہ ہوتے ہیں ہم فیس بک پہ اپنا سٹیٹس لگا لیں گے ووٹس ایپ پہ لگا لیں گے انسٹاگرام پہ ہم سمجھتے ہمارا کام ہوگیا نہیں بھائی کیا ہم اللہ کے حقوق مان رہے ہیں کیا ہم نبی کے طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں ہمیں اپنے عمل سے لوگوں کو قائل کرنا ہے ہمارا عمل کیا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم اس کے لئے دیکھیں ہم ہر وہ کام کریں جو ہم ہماری زبان کر سکتی ہے ہمارے ہاتھ کر سکتے ہیں اگر ہم روڈ پہ کھڑ ہوگے پلیکارز اٹھا کے تمام لوگ احتجاج کر سکتے ہیں تو یہ احتجاج کرنا بھی ہمارے اوپر لازم ہے احتجاج بھی کریں اگر میں ویڈیو بنا کے اپنا پیغام کسی تک پہنچا سکتا ہوں بھلے فیس بک اکاؤن بند ہو رہا ہے ہم اپنا پیغام پہنچائیں ہم وہ کردار ادا کریں جو اس چڑیا نے کیا تھا جس کے موں میں پانی کا کترہ تھا اور وہ آگ بھجانے کے لئے پھیک رہے تو ہم سب کو کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے دردین زندہ کریں اللہ کے حکم کو مانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے مسلمیوں تلائنس کا میں پھر سے شکریہ ادا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دیں بہت شکریہ